ترجمان امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ انتقابی مہم کے دوران آزادی اظہار رائے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور امیدواروں کو یکسا مواقع فراہم نہیں کیے گئے انہوں نے کہا کہ امریکہ یورپی مبسرین کے تحفظات سے اتفاق کرتا ہے پاکستان کو انتقابات کے لیگل فریم ورک میں مضبط تبدیلیاں کرنی چاہیے امریکہ نے پاکستانی عوام کی جانب سے کل ادم تندیموں سے وابستہ امیدواروں کو مسترد کیے جانے پر خوشی کا اظہار بھی کیا برطانوی وزیر قارجہ جیرمی ہنٹ نے پاکستان میں انتقابات کو جمہوریت کے لیے اہم سنگے میل قرار دیا کہا پاکستانی عوام نے انتقابات میں دکھا دیا کہ دہشتگرد انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہاک سکتے کیونکہ ان کا بنیادی مقصد جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہے انہوں نے میڈیا پر دباؤ اور انتخابات میں کل ادم جماعتوں کے حصہ لینے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا سیکرٹی ٹینل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر پاکستانی قوم کو مبارک باد اور نئی حکومت کے لیے نیک قواہشات کا اظہار کیا انہوں نے قواہش ظاہر کی کہ نئی حکومت پاکستانی عوام کو مستحکم جمہوری اور خوشحال مستقبل دینے میں کامیاب ہوگی جاپان نے عام انتخابات میں کامیابی پر عمران خان کو مبارک باد دی ہے حکام کا کہنا تھا کہ جاپانی سرمایہ کار کئی اہم منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں امید ہے نئی حکومت ماضی میں ادھورے رہ جانے والے معاملات آگے بڑھائی گی موسیقی